عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ دادوں کی قسم نہ کھایا کرو اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے صحیح بخاری حدیث نمر 7401 شعیب نے خبر دی انہیں ظاہری نے انہیں عمرو بن عبی صفیان بن عصید بن جاریہ سقفی نے خبر دی جو بنی زہرہ کے حلیف تھے اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں کے شاگردوں میں تھے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل اور قارا والوں کو درخواست پر دس اکابر صحابہ رضی اللہ عنہوں کو جن میں خبیب رضی اللہ عنہوں بھی تھے ان کے ہاں بھیجا ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عبداللہ بن عیاز نے خبر دی کہ حارس کی صحابزادی زینب نے انہیں بتایا کہ جب لوگ خبیب رضی اللہ عنہوں کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہوئے اور وہ قید میں تھے تو اسی زمانے میں انہوں نے ان سے صفائی کرنے کے لیے اس طرح لیا تھا جب وہ لوگ خبیب رضی اللہ عنہوں کو حرم سے باہر قتل کرنے لے گئے تو انہوں نے یہ اشار کہے اور جب میں مسلمان ہونے کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ مجھے کس پہلو پر قتل کیا جائے گا اور میرا یہ مرنہ اللہ کے لیے ہے اور اگر وہ چاہے گا تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کی یہ ہوئے آزا پر برکت نازل کرے گا پھر ابن حارس نے انہیں قتل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہوں کو اس حادثے کی اطلاع اسی دن دی جس دن یہ حضرات شہید کیے گئے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 7402 عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی اللہ سے زیادہ غیرت مند نہیں اور اسی لیے اس نے فواحش کو حرام قرار دیا ہے اور اللہ سے زیادہ کوئی تعریف پسند کرنے والا نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7403 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں اسے لکھا اس نے اپنی ذات کے متعلق بھی لکھا اور یہ ابھی عرش پر لکھا ہوا موجود ہے کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7404 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوں پس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر جاتا ہوں صحیح بخاری حدیث نمبر 7405 جعبیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ کہہ دیجئے کہ وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر اب تمہارے اوپر سے عذاب نازل کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تیرے مو کی پناہ مانگتا ہوں پھر آیت کی یہ الفاظ نازل ہوئے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب نازل کرے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب آ جائے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ دعا کی کہ میں تیرے مو کی پناہ چاہتا ہوں پھر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے یا تمہیں فرقابندی میں مبتلا کرے کہ یہ بھی عذاب کی قسم ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسان ہے بنسبت اگلے عذابوں کے صحیح بخاری حدیث نمر 7406 عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دجال کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ اللہ کانا نہیں ہے اور آپ نے ہاتھ سے اپنی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور دجال مسیح کی دائیں آنکھ کانی ہوگی جیسے اس کی آنکھ پر انگور کا ایک اٹھا ہوا دانا ہو صحیح بخاری حدیث نمر 7407 قطادہ نے خبردی کہا کہ میں نے عناس رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جتنے نبی بھی بھیجے ان سب نے جھوٹے کانے دجال سے اپنی قوم کو ڈرائیا وہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا رب آنکھوں والا ہے کانا نہیں ہے اس دجال کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کافر صحیح بخاری حدیث نمر 7408 محمد بن یحییٰ بن حیبان نے بیان کیا ان سے ابن محریز نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ بنو مستلق میں انہیں باندیاں غنیمت میں ملی تو انہوں نے چاہا کہ ان سے ہم بستری کریں لیکن حمل نہ ٹھہرے چنانچہ لوگوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے غزل کے مطالق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم غزل بھی کرو تو کوئی قباہت نہیں مگر قیامت تک جس جان کے مطالق اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونا لکھ دیا ہے وہ ضرور پیدا ہو کر رہے گی اس لیے تمہارا عوضل کرنا بیکار ہے موجودہ جبری نسل بندی کا جواز اس سے نکالنا بالکل غلط ہے اور مجاہد نے قوضہ سے بیان کیا کہ انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہوں سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی جان جو پیدا ہونی ہے اللہ تعالیٰ ضرور اسے پیدا کر کے رہے گا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو نو معاذ بن فضالہ نے بیان کیا کہا ہم سے حشام دستوائی نے انہوں نے قطادہ بن دعامہ سے انہوں نے انسر رضی اللہ عنہوں سے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح جیسے ہم دنیا میں جمع ہوتے ہیں مومنوں کو اکٹھا کرے گا وہ گرمی وغیرہ سے پریشان ہو کر کہیں گے کاش ہم کسی کی سفارش اپنے مالک کے پاس لے جاتے تاکہ ہمیں اپنی اس حالت سے آرام ملتا چنانچہ سب مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے ان سے کہیں گے آدم علیہ السلام آپ لوگوں کا حال نہیں دیکھتے کس بلا میں گرفتار ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے ہاتھ سے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور ہر چیز کے نام آپ کو بتائے ہر لغت میں بولنا بات کرنا سکھلایا کچھ سفارش کیجئے تاکہ ہم کو اس جگہ سے نجات ہو کر آرام ملے کہیں گے میں اس لائق نہیں ان کو وہ گناہ یاد آ جائے گا جو انہوں نے کیا تھا ممنود درخت میں سے کھانا مگر تم لوگ ایسا کرو نوح پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ پہلے پیغمبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا تھا آخر وہ سب لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی یہی جواب دیں گے میں اس لائق نہیں اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے کہیں گے تم لوگ ایسا کرو ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں ان کے پاس جائیں گے وہ بھی اپنی خطائیں یاد کر کے کہیں گے میں اس لائق نہیں تم موسیٰ پیغمبر علیہ السلام کے پاس جاؤ اللہ نے ان کو تورا آتن آیت فرمائی ان سے بول کر باتیں کی یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ بھی یہی کہیں گے میں اس لائق نہیں اپنی خطا جو انہوں نے دنیا میں کی تھی یاد کریں گے مگر تم ایسا کرو عیسیٰ پیغمر علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے اس کے رسول اس کے خاص کلمہ اور روح ہیں یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے مائنس لائق نہیں تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ اللہ کے آئیسے بندے ہیں جن کی اگلی پچھلی خطائیں سب بخش دی گئی ہیں آخر یہ سب لوگ جمع ہو کر میرے پاس آئیں گے میں چلوں گا اور اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت مانگوں گا مجھ کو اجازت ملے گی میں اپنے پروردگار کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اور جب تک اس کو منظور ہے وہ مجھ کو سجدے ہی میں پڑا رہنے دے گا اس کے بعد حکم ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ اور ارض کرو تمہاری ارض سنی جائے گی تمہاری سفارش مقبول ہوگی اس وقت میں اپنے مالک کی ایسی ایسی تعریفیں کروں گا جو وہ مجھ کو سکھا چکا ہے یا سکھلائے گا پھر لوگوں کی سفارش شروع کر دوں گا سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اور اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا اس کے بعد ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ جو تم کہو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریفیں کروں گا جو اللہ نے مجھ کو سکھلائیں یا سکھلائے گا اس کے بعد سفارش کر دوں گا لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا جب تک پروردگار چاہے گا مجھ کو سجدے میں پڑا رہنے دے گا اس کے بعد ارشاد ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ جو تم کہو گے سنا جائے گا اور سفارش کرو گے تو قبول ہوگی پھر میں اپنے پروردگار کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ نے مجھ کو سکھائیں یا سکھلائے گا لیکن سفارش کی ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں ان کو بہشت میں لے جاؤں گا پھر لوٹ کر اپنے پروردگار کے پاس حاضر ہوں گا ارز کروں گا یا پاک پروردگار اب تو دوزخ میں ایسے ہی لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن کے بموجب دوزخ ہی میں ہمیشہ رہنے کے لائق ہیں یعنی کافر اور مشرق انصر رضی اللہ انہوں نے کہا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ سے وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے دنیا میں لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں ایک جو برابر ایمان ہوگا پھر وہ لوگ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں گیہوں برابر ایمان ہوگا گیہوں جو سے چھوٹا ہے پھر وہ بھی نکال لیے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور ان کے دل میں چیونٹی برابر یا بھنگے برابر ایمان ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 7410 ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریر رضی اللہ عنہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اسے راج دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی آپ نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب اس نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں اس نے کتنا خرچ کیا ہے اس نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں پیدا کی جو اس کے ہاتھ میں ہے اور فرمایا کہ اس کا عرش پانی پر ہے اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7411 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں ہوگا پھر کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں اس کی روایت سعید نے مالک سے کی صحیح بخاری حدیث نمبر 7412 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 7413 عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا اور زمین کو بھی ایک انگلی پر اور پہاڑوں کو ایک انگلی پر اور درختوں کو ایک انگلی پر اور مخلوقات کو ایک انگلی پر پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دئیے یہاں تک کہ آپ کے آگے کے دندان مبارک دکھائی دینے لگے پھر سورہ انعام کی یہ آیت پڑھی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ یحیٰ بن سعید نے بیان کیا کہ اس روایت میں فضیل بن عیاز نے منصور سے اضافت دیا ان سے ابراہیم نے ان سے عبیدہ نے ان سے عبداللہ رضی اللہ عنہوں نے کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تعجب کی وجہ سے اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہنس دیے صحیح بخاری حدیث نمبر 7414 عامش نے بیان کیا انہوں نے ابراہیم سے سنا کہا کہ میں نے القما سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ رضی اللہ انہوں نے کہا کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آسمانوں کو ایک انگلی پر روک لے گا زمین کو ایک انگلی پر روک لے گا اور درخت اور مٹی کو ایک انگلی پر روک لے گا اور تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر روک لے گا اور پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس پر ہنستیے یہاں تک کہ آپ کے دانت دکھائی دینے لگے پھر یہ آیت پڑھی وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو پندرہ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھوں تو سیدھی تلوار سے اس کی کردن مار دوں پھر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں سعاد رضی اللہ عنہ کی غیرت پر حیرت ہے بلا شبہ میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالی مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے اور اللہ نے غیرت ہی کی وجہ سے فواحش کو حرام کیا ہے چاہے وہ ظاہر میں ہوں یا چھپ کر اور معذرت اللہ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں اسی لیے اس نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے اور تعریف اللہ سے زیادہ کسی کو پسند نہیں اسی وجہ سے اس نے جننک کا وعدہ کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمہر 7416 سحل بن سعاد رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب سے پوچھا کیا آپ کو قرآن میں سے کچھ شیئے یاد ہے انہوں نے کہا کہ ہاں فلاں فلاں صورتیں انہوں نے ان کے نام بتائے صحیح بخاری حدیث نمہر 7417 عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ آپ کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو تمیم بشارت قبول کرو انہوں نے اس پر کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت دے دی اب ہمیں بخشش بھی دیجئے پھر آپ کے پاس یمن کے کچھ لوگ پہنچے تو آپ نے فرمایا اے اہل یمن بنو تمیم نے بشارت نہیں قبول کی تم اسے قبول کرو انہوں نے کہا کہ ہم نے قبول کر لی ہم آپ کے پاس اس لیے حاضر ہوئے ہیں تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ آپ سے اس دنیا کی ابتدا کے متعلق پوچھیں کہ کس طرح تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھا اور کوئی چیز نہیں تھی اور اللہ کا عرش پانی پر تھا اس نے آسمان و زمین پیدا کیے اور لوہ محفوظ میں ہر چیز لکھ دی عمران بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ عمران اپنی اٹھنی کی خبر لو وہ بھاگ گئی ہے چنانچہ میں اس کی تلاش میں نکلا میں نے دیکھا میرے اور اس کے درمیان ریت کا چٹی المیدان حائل ہے اور خدا کی قسم میری تمنہ تھی کہ وہ چلی ہی گئی ہوتی اور میں آپ کی مجلس سے نہ اٹھا ہوتا صحیح بخاری حدیث نمبر 7418 ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا جو دن و رات وہ کرتا رہتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے کتنا خرچ کر دیا اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا آرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا اور جھکاتا ہے صحیح بخاری حدیث تمر 7419 انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زید بن حارس رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کی شکایت کرنے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس ہی رکھو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو چھپانے والے ہوتے تو اسے ضرور چھپاتے بیان کیا کہ چنانچہ زینب رضی اللہ عنہ تمام ازواج متحرات پر فخر سے کہتی تھی کہ تم لوگوں کی تمہارے گھر والوں نے شادی کی اور میری اللہ تعالی نے سات آسمانوں کے اوپر سے شادی کی اور ثابت سے مروی ہے کہ آیت اور آپ اس چیز کو اپنے دل میں چھپاتے ہیں جسے اللہ ظاہر کرنے والا ہے زینب اور زید بن حارس رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو بیس انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پردے کی آیت ام المومنین زینب بن تحجش رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی اور اس دن آپ نے روٹی اور گوشت کے ولی میں کی دعوت دی اور زینب رضی اللہ عنہ تمام ازواج متحرات پر فخر کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا نکاح اللہ نے آسمان پر کرایا تھا صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو اکیس ابو زناد نے بیان کیا ان سے عرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے جب مخلوق پیدا کی تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے صحیح بخاری حدیث نمر سات ہزار چار سو بائیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا نماز قائم کی رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا وہیں مقیم رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس کے اطلاع لوگوں کو نہ دے دیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں دو سو درجیں ہیں جنہیں اللہ تعالی نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کیلئے تیار کیا ہے ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ درمیانہ درجے کی جنت ہے اور بلند ترین اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں صحیح بخاری حدیث نمر 7430 ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مائے مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے پھر جب سورج غروب ہوا تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ عنہ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کہاں جاتا ہے بیان کیا کہ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں فرمایا کہ یہ جاتا ہے اور سجدے کی اجازت چاہتا ہے پھر اسے اجازت دی جاتی ہے اور گویا اسے کہا جاتا ہے کہ واپس وہاں جاؤ جہاں سے آئے ہو چنانچہ وہ مغرب کی طرف سے طلوع ہوتا ہے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ذَلَكَ مُسْتَقْرُ اللَّهَ عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قرط یوں ہی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو چوبیس زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے بلا بھیجا پھر میں نے قرآن کی تلاش کی اور سورہ توبہ کی آخر آیت ابو خزیمہ انساری رضی اللہ عنہ کے پاس پائی یہ آیات مجھے کسی اور کے پاس نہیں ملی تھی لَقَجْ جَاكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ سورہ برَت کے آخر تک ہم سے یحیب بن بکیر نے بیان کیا ان سے لیس نے بیان کیا اور ان سے یونس نے یہی بیان کیا اور بیان کیا کہ ابو خزیمہ انساری رضی اللہ عنہ کے پاس سورہ توبہ کی آخری آیات پائیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7425 ابن عباسر دی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا کرتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت جاننے والا بڑا بردبار ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں جو آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7426 ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش کر دیے جائیں گے پھر ماہ سب سے پہلے ہوش میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ وہ عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے صحیح بخاری حدیث نمبر 7427 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا اور دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا تھامے ہوئے ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 7428 امام مالک نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے ان سے اعرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکے بعد دیگرے تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے رہتے ہیں اور یہ عصر اور فجر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں جنہوں نے رات تمہارے ساتھ گزاری ہوتی ہے پھر اللہ تمہارے بارے میں ان سے پوچھتا ہے حالانکہ اسے تمہاری خوب خبر ہے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر 7439 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی خیرات کی اور اللہ تک حلال کمائی ہی کی خیرات پہنچتی ہے تو اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کر لیتا ہے اور خیرات کرنے والے کے لیے اسے اس طرح بڑھاتا رہتا ہے جیسے کوئی تم میں سے اپنے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتی ہے اور ورقہ نے اس حدیث کو عبداللہ بن دینار سے روایت کیا انہوں نے سعید بن یسار سے انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ انہوں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں بھی یہ فقرہ ہے کہ اللہ کی طرف وہی خیرات چڑھتی ہے جو حلال کمائی میں سے ہو صحیح بخاری حدیث تمر ساتھ ہزار چار سو تیس سعید نے بیان کیا ان سے قطعہ نے ان سے ابو العالیہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پریشانی کے وقت کرتے تھے کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عظیم ہے اور بردبار ہے کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے صحیح بخاری حدیث نمہ ساتھ ہزار چار سو اکتیس ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ سونا بھیجا گیا تو آپ نے اسے چار آدمیوں میں تقسیم کر دیا اور مجھ سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا ان سے عبدالعزاق نے بیان کیا انہیں صفیان نے خبر دی انہیں ان کے والد نے انہیں ابن ابی نعام نے اور ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ علی رضی اللہ انہوں نے یمن سے کچھ سونا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بھیجا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اقرہ بن حابس ہنزلی آئینہ بن بدر فزاری القما بن علیہ سا عامری اور زید الخیلت تائی میں تقسیم کر دیا اس پر قریش اور انسار کو غصہ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ناجد کے رئیسوں کو تو دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک مسلحت کے لیے ان کا دل بہلاتا ہوں پھر ایک شخص جس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھی پیشانی ابری ہوئی تھی داڑھی گھنی تھی دونوں کلے پھولے ہوئے تھے اور سر گٹھا ہوا تھا اس مردود نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں بھی اس کی نافرمانی کروں گا تو پھر کون اس کی اطاعت کرے گا اس نے مجھے زمین پر امین بنایا اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے پھر حاضرین میں سے ایک صحابی حضرت خالد رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کی اجازت چاہی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا پھر جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کی صرف لفظ پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا وہ اسلام سے اس طرح نکال کر پھینک دیا جائیں گے جس طرح تیر شکاری جانور میں سے پار نکل جاتا ہے وہ اہل اسلام کو کافر کہہ کر قتل کریں گے اور بد پرستوں کو چھوڑ دیں گے اگر میں نے ان کا دور پایا تو انہیں قوم عاد کی طرح نیست و نابود کر دوں گا صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو بتیس ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت وَشْ شَمْسُ وَتَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ کے مطالق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا مستقر عرش کے نیچے ہے صحیح بخاری حدیث نمر ساتھ ہزار چار سو تیس حشیم نے بیان کیا ان سے اسماعیل نے ان سے قائس نے اور ان سے جریر رضی اللہ عنہ نے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کیا آپ نے چاند کی طرف دیکھا چود ہی رات کا چاند تھا اور فرمایا کہ تم لوگ اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کے دیکھنے میں کوئی دھکا پیل نہیں ہوگی پس اگر تمہیں اس کی طاقت ہو کہ سورج طلوع ہونے کے پہلے اور سورج غروب ہونے کے پہلے کی نمازوں میں سستی نہ ہو تو ایسا کر لو صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو چونتیس ابو شہاب نے بیان کیا ان سے اسماعیل بن ابی خالد نے بیان کیا ان سے قائس بن ابی حازم نے بیان کیا اور ان سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو پینتیس جریر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چودہ ہی رات کو ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تم اپنے رب کو قیامت کے دن اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اس کے دیکھنے میں کوئی مضاحمت نہیں ہوگی کھل لم کھلا دیکھو گے بے تکلف بے مشقت بے زہمت صحیح بخاری حدیث نمبر ساتھ ہزار چار سو چھتیس ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا چودہی رات کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے لوگوں نے عرص کیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے پوچھا کیا جب بادل نہ ہوں تو تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے لوگوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اسی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ تم میں جو کوئی جس چیز کی پوجہ پاٹ کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے چنانچہ جو سورج کی پوجہ کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا جو چاند کی پوجہ کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا اور جو بتوں کی پوجہ کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے لگ جائے گا اسی طرح قبروں تازیوں کے پجاری قبروں تازیوں کے پیچھے لگ جائیں گے پھر یہ امت باخی رہ جائے گی اس میں بڑے درجے کے شفاعت کرنے والے بھی ہوں گے یا منافق بھی ہوں گے ابراہیم کو ان لفظوں میں شک تھا پھر اللہ ان کے پاس آئے گا اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ جواب دیں گے کہ ہم یہیں رہیں گے یہاں تک کہ ہمارا رب آ جائے جب ہمارا رب آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جسے وہ پہچانتے ہوں گے اور فرمائے گا کہ میں تمہارا رب ہوں وہ اقرار کریں گے کہ تُو ہمارا رب ہے چنانچہ وہ اس کے پیچھے ہو جائیں گے اور دوزخ کی پیچھ پر پھلے سرات نصب کر دیا جائے گا اور میں اور میری امت سب سے پہلے اس کو پار کرنے والے ہوں گے اور اس دن صرف انبیاء بات کر سکیں گے اور ان انبیاء کی زبان پر یہ ہوگا اے اللہ مجھ کو محفوظ رکھ مجھ کو محفوظ رکھ اور دوزخ میں درخت سعدان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے کیا تم نے سعدان دیکھا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سعدان کے کانٹوں ہی کی طرح ہوں گے البتہ وہ اتنے بڑے ہوں گے کہ اس کا طول و عرض اللہ کے سوا اور کسی کو معلوم نہ ہوگا وہ لوگوں کو ان کے عامال کے بدلے میں اُچک لیں گے تو ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو تباہ ہونے والے ہوں گے اور اپنے عملِ بد کی وجہ سے وہ دوزخ میں گر جائیں گے یا اپنے عمل کے ساتھ بندے ہوں گے اور ان میں سے بعض ٹکڑی کر دیے جائیں گے یا بدلہ دیے جائیں گے یا اسی جیسے الفاظ بیان کیے پھر اللہ تعالیٰ تجلی فرمائے گا اور جب بندوں کے درمیان فیصلہ کر کے فارع ہوگا اور دوزخیوں میں سے جسے اپنی رحمت سے باہر نکالنا چاہے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے انہیں دوزخ سے باہر نکالنے یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ رحم کرنا چاہے گا ان میں سے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا چنانچہ فرشتے انہیں سجدوں کے نشان سے دوزخ میں پہچانیں گے دوزخ ابن آدم کا ہر عضو جلا کر بھسم کر دے گی سوائے سجدے کے نشان کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے یا اللہ ہم گناہگاروں کو دوزخ سے محفوظ رکھیو ہم کو تیری رحمت سے یہی امید ہے چنانچہ یہ لوگ دوزخ سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہ یہ جل بھن چکے ہوں گے پھر ان پر آبِ حیات ٹالا جائے گا اور یہ اس کے نیچے سے اس طرح اگ کر نکلیں گے جس طرح سیلاب کے کورے کرکٹ سے سبزہ ہو گاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان فیصلے سے فارغ ہوگا ایک شخص باقی رہ جائے گا جس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہوگا وہ ان دوزخیوں میں سب سے آخری انسان ہوگا جسے جنت میں داخل ہونا ہے وہ کہے گا اے رب میرا مو دوزخ سے پھیر دے کیونکہ مجھے اس کی گرم ہوا نے پریشان کر رکھا ہے اور اس کی تیزی نے جھلسا ڈالا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے وہ اس وقت تک دعا کرتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو تو مجھ سے کچھ اور مانگے گا وہ کہے گا نہیں تیری عزت کی قسم اس کے سوا اور کوئی چیز نہیں مانگوں گا اور وہ شخص اللہ رب العزت سے بڑے عہد و پیمان کرے گا چنانچہ اللہ اس کا مو دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا پھر جب وہ جنت کی طرف رخ کرے گا اور اسے دیکھے گا تو اتنی دیر خاموش رہے گا جتنی دیر اللہ تعالیٰ اسے خاموش رہنے دینا چاہے گا پھر وہ کہے گا اے رب مجھے صرف چنت کے دروازے تک پہنچا دے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تُو نے وعدے نہیں کیے تھے کہ جو کچھ میں نے دے دیا ہے اس کے سوا اور کچھ بھی تُو نہیں مانگے گا افسوس اپنے آدم تُو کتنا وعدہ خلاف ہے پھر وہ کہے گا اے رب اور اللہ سے دعا کرے گا آخر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا اگر میں نے تیرا یہ سوال پورا کر دیا تو اس کے سوا کچھ اور مانگے گا وہ کہے گا تیری عزت کی قسم اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا اور جتنے اللہ چاہے گا وہ شخص وعدے کرے گا چنانچہ اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا پھر جب وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہو جائے گا تو جنت اسے سامنے نظر آئے گی اور دیکھے گا کہ اس کے اندر کس قدر خیریت اور مسررت ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جتنی دیر چاہے گا وہ شخص خاموش رہے گا پھر کہے گا یارب مجھے جنت میں پہنچا دے اللہ تعالیٰ اس پر کہے گا کیا تُو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ جو کچھ میں نے تجھے دے دیا ہے اس کے سوا تو اور کچھ نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا افسوس ابن آدم تُو کتنا وعدہ خلاف ہے وہ کہے گا اے رب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر بدبخت نہ بنا چنانچہ وہ مسلسل دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں پر ہنس دے گا جب ہنس دے گا تو اس کے مطالق کہے گا اسے جنت میں داخل کر دو جب جنت میں اسے داخل کر دے گا تو اس سے فرمائے گا کہ اپنی عارضویں بیان کر وہ اپنی تمام عارضویں بیان کر دے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائے گا وہ کہے گا کہ فلان چیز فلان چیز یہاں تک کہ اس کی آرزویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ آرزویں اور انہی جیسی عور تمہیں ملیں گی صحیح بخاری حدیث نمبر 7437 عطا بن یزید نے بیان کیا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس وقت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے ان کی حدیث کا کوئی حصہ رد نہیں کرتے تھے البتہ جب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ اور انہی جیسی تمہیں اور ملیں گی تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس کے دس گناہ ملیں گی اے ابو حریرہ ابو حریرہ نے کہا کہ مجھے یاد ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی ارشاد ہے کہ یہ اور انہی جیسی اور اس پر ابو سعید خدری نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آپ کا یہ ارشاد یاد کیا ہے کہ تمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی اور اس سے دس کنا اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ شخص چنت میں سب سے آخری داخل ہونے والا ہوگا صحیح بخاری حدیث نمبر 7438 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریاف فرمایا کیا تم کو سورج اور چاند دیکھنے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے جبکہ آسمان بھی صاف ہو ہم نے کہا کہ نہیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر اپنے رب کے دیدار میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پیش آئے گی جس طرح سورج اور چاند کو دیکھنے میں پیش نہیں آتی پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجہ کیا کرتی تھی چنانچہ سلیب کے پجاری اپنی سلیب کے ساتھ بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے ساتھ تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری جھوٹے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے اور صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کے عبادت کرنے والے تھے ان میں نیک و بد دونوں قسم کے مسلمان ہوں گے اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے ریت کا میدان ہوتا ہے جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی پوجہ کرتے تھے وہ کہیں گے کہ عوزیر ابن اللہ کی پوجہ کیا کرتے تھے انہیں جواب ملے گا کہ تم جھوٹے ہو اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی لڑکا تم کیا چاہتے ہو وہ کہیں گے کہ ہم پانی پینا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے سیراب کیا جائے ان سے کہا جائے گا کہ پیو وہ اس چمکدی ریت کی طرف پانی جان کر چلیں گے اور پھر وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے پھر نصارہ سے کہا جائے گا کہ تم کس کی پوجہ کرتے تھے وہ جواب دیں گے کہ ہم مسیح ابن اللہ کی پوجہ کرتے تھے ان سے کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو اللہ کی نہ بیوی تھی اور نہ کوئی بچہ اب تم کیا چاہتے ہو وہ کہیں گے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پانی سے سیراب کیے جائیں ان سے کہا جائے گا کہ پیو ان کو بھی اس چمکدی ریت کی طرف چلایا جائے گا اور انہیں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا جہاں تک کہ وہی باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرتے تھے نیک و بد دونوں قسم کے مسلمان ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ کیوں رکے ہوئے ہو جبکہ سب لوگ جا چکے ہیں وہ کہیں گے ہم دنیا میں ان سے ایسے وقت جدا ہوئے کہ ہمیں ان کے دنیاوی فائدوں کے لیے بہت زیادہ ضرورت تھی اور ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا ہے کہ ہر قوم اس کے ساتھ ہو جائے جس کی وہ عبادت کرتی تھی اور ہم اپنے رب کے منتظر ہیں بیان کیا کہ پھر اللہ جب بار ان کے سامنے اس صورت کے علاوہ دوسری صورت میں آئے گا جس میں انہوں نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا اور کہے گا کہ مائے تمہارا رب ہوں لوگ کہیں گے کہ تُو ہی ہمارا رب ہے اور اس دن انبیاء کے سوا اور کوئی بات نہیں کرے گا پھر پوچھے گا کیا تمہیں اس کی کوئی نشانی معلوم ہے وہ کہیں گے کہ ساق پندلی پھر اللہ اپنی پندلی کو کھولے گا اور ہر مومن اس کے لیے سجدے میں گر جائے گا صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو دکھاوے اور شہرت کے لیے اسے سجدہ کرتے تھے وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو کر رہ جائے گی پھر انہیں پل پر لایا جائے گا ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل کیا چیز ہے آپ نے فرمایا وہ ایک فسلوان گرنے کا مقام ہے اس پر سنسنیاں ہیں آنکڑے ہیں چوڑے چوڑے کانٹے ہیں ان کے سرخمدار سادان کے کانٹوں کی طرح ہیں جو نجت کے ملک میں ہوتے ہیں مومن اس پر پلک مارنے کی طرح پجلی کی طرح ہوا کی طرح تیز رفتار گھوڑے اور سواری کی طرح گزر جائیں گے ان میں بعض تو صحیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے جھلس کر بچ نکلنے والے ہوں گے یہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھسٹے ہوئے گزرے گا تم لوگ آج کے دن اپنا حق لینے کے لیے جتنا تقاضہ اور مطالبہ مجھ سے کرتے ہو اس سے زیادہ مسلمان لوگ اللہ سے تقاضہ اور مطالبہ کریں گے اور جب وہ دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں سے انہیں نجات ملتی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک آمال کرتے تھے ان کو بھی دوزخ سے نجات فرما چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ایک اشرفی کے برابر بھی ایمان پاؤ اسے دوزخ سے نکال لو اور اللہ ان کے چہروں کو دوزخ پر حرام کر دے گا چنانچہ وہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ بعض کا تو جہانم میں قدم اور آدھی پنڈلی جلی ہوئی ہے چنانچہ جنہیں وہ پہچانیں گے انہیں دوزخ سے نکالیں گے پھر واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ جاؤ جس کے دل میں آدھی اشرفی کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ چنانچہ جن کو وہ پہچانتے ہوں گے ان کو نکال لیں گے پھر وہ واپس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو اسے بھی نکال لاؤ چنانچہ پہچانے جانے والوں کو نکالیں گے ابو سعید رضی اللہ انہوں نے اس پر کہا کہ اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے تو یہ آیت پڑھو اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا اگر نیکی ہے تو اسے بڑھاتا ہے پھر انبیاء اور مومنین اور فرشتے شفاعت کریں گے اور پروردگار کا ارشاد ہوگا کہ اب خاص میری شفاعت باقی رہ گئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے ایک مٹھی بھر لے گا اور ایسے لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ ہو گئے ہوں گے پھر وہ جنت کے سرے پر ایک نہر میں ڈال دیے جائیں گے جسے نہرِ آبِ حیات کہا جاتا ہے اور یہ لوگ اس کے کنارے سے اس طرح ابریں گے جس طرح سیلاب کے کورے کرکٹ سے سبزہ ابراتا ہے تم نے یہ منظر کسی چٹان کے یا کسی درخت کے کنارے دیکھا ہوگا تو جس پر دھوپ پڑتی ہے وہ سبز ابرتا ہے اور جس پر سایہ ہوتا ہے وہ سفید ابرتا ہے پھر وہ اس طرح نکلیں گے جیسے موتی چمکتا ہے اس کے بعد ان کی گردنوں پر مہریں کر دی جائیں گی کہ یہ اللہ کے آزاد کردہ غلام ہیں اور انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اہلِ جنت انہیں اتقاع الرحمن کہیں گے انہیں اللہ نے بلا عامل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بلا خیر کے جو ان سے صادر ہوئی ہو جنت میں داخل کیا ہے اور انہی سے کہا جائے گا کہ تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم دیکھتے ہو اور اتنا ہی اور بھی ملے گا صحیح بخاری حدیث نمبر 7449 خطادہ بن دعامہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مومنوں کو گرم میدان میں روک رکھا جائے گا جہاں تک کہ اس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جائیں گے اور صلاح کر کے کہیں گے کہ کاش کوئی ہمارے رب سے ہماری شفاعت کرتا کہ ہمیں اس حالت سے نجات ملتی چنانچہ وہ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانوں کے باپ ہیں اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ کو جنت میں مقام عطا کیا آپ کو سجدہ کرنے کا فرشتوں کو حکم دیا اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھائے آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں تاکہ ہم اس حالت سے نجات دے بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں اور وہ اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو باوجود روکنے کے درخت کھالینے کی وجہ سے ان سے ہوئی تھی اور کہیں گے کہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کیونکہ وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا چنانچہ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہ فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں اور اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے جو بغیر علم کے اللہ رب العزت سے سوال کر کے اپنے بیٹے کی بخشش کے لیے انہوں نے کی تھی اور کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ جو اللہ کے خلیل ہیں بیان کیا کہ سب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ بھی یہی عذر کریں گے کہ میں اس لائق نہیں اور وہ ان تین باتوں کو یاد کریں گے جن میں آپ نے بظاہر غلط بیانی کی تھی اور کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توریت دی اور ان سے بات کی اور ان کو نزدیک کر کے ان سے سرگوشی کی بیان کیا کہ پھر لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو بھی کہیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں اور وہ اپنی غلطی یاد کریں گے جو ایک شخص کو قتل کر کے انہوں نے کی تھی البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ اللہ کے بندے اس کے رسول اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہیں چنانچہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں ہوں تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہ ایسے بندے ہیں کہ اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیا ہیں چنانچہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور میں اپنے رب سے اس کے در دولت یعنی عرش معلہ پر آنے کے لئے اجازت چاہوں گا مجھے اس کی اجازت دی جائے گی پھر میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑوں گا اللہ تعالیٰ مجھے جب تک چاہے گا اسی حالت میں رہنے دے گا پھر فرمائے گا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا شفاعت کرو تمہارے شفاعت قبول کی جائے گی جو مانگو گے دیا جائے گا بیان کیا کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی حمد و سنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا بیان کیا کہ پھر میں شفاعت کروں گا چنانچہ میرے لئے حد مقرر کی جائے گی اور میں اس کے مطابق لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے انسر رضی اللہ انہوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پھر میں نکالوں گا اور جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا پھر تیسری مرتبہ اپنے رب سے اس کے در دولت کیلئے اجازت چاہوں گا اور مجھے اس کی اجازت دی جائے گی پھر میں اللہ رب العزت کو دیکھتے ہی اس کے لئے سجدے میں گر پڑوں گا اور اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا مجھے یوں ہی چھوڑے رکھے گا پھر فرمائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ کہو سنا جائے گا شفاعت کرو قبول کی جائے گی مانگو دیا جائے گا آپ نے بیان کیا کہ پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی ایسی حمد و سنا کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا بیان کیا کہ پھر شفاعت کروں گا اور میرے لئے حد مقرر کر دی جائے گی اور میں اس کے مطابق جہنم سے لوگوں کو نکال کر جنت میں داخل کروں گا قطادہ نے بیان کیا کہ میں نے انس رضی اللہ انہوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پھر میں لوگوں کو نکالوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جنہیں قرآن نے روک رکھا ہوگا یعنی انہیں ہمیشہ ہی اس میں رہنا ہوگا یعنی کفار و مشرقین پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی قریب ہے کہ آپ کا رب مقام محمود پر آپ کو بھیجے گا فرمایا کہ یہی وہ مقام محمود ہے جس کے لئے اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمر 7440 انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو بلا بہجا اور انہیں ایک دیرے میں جمع کیا اور ان سے کہا کہ سبر کرو یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آ کر ملو میں حوز پر ہوں گا صحیح بخاری حدیث نمر 7441 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تحجد کی نماز میں یہ دعا کرتے تھے اے اللہ اے ہمارے رب حمد تیرے ہی لیے ہے تو آسمان و زمین کا تھامنے والا ہے اور ان سب کا جو ان میں ہیں اور تیرے ہی لیے حمد ہے تو آسمان و زمین کا نور ہے ان سب کا جو ان میں ہیں تو سچا ہے تیرا قول سچا تیرا وعدہ سچا تیری ملاقات سچی ہے جنت سچ ہے دوزخ سچ ہے قیامت سچ ہے اے اللہ میں تیرے سامنے جھکا تجھ پر ایمان لائیا تجھ پر بھروسہ کیا تیرے پاس اپنے جھگڑے لے گیا اور تیری ہی مدد سے مقابلہ کیا پس تُو مجھے معاف کر دے میرے وہ گناہ بھی جو میں پہلے کر چکا ہوں اور وہ بھی جو بعد میں کروں گا اور وہ بھی جو میں نے پوشیدہ طور پر کیے اور وہ بھی جو ظاہر طور پر کیے اور وہ بھی جن میں تُو مجھ سے زیادہ جانتا ہے تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں ابو عبداللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ قائس من سعاد اور ابو زبیر نے تاؤز کے حوالے سے قیام بیان کیا اور مجاہد نے قیوم کہا یعنی ہر چیز کی نگرانی کرنے والا اور عمر رضی اللہ عنہ نے قیام پڑھا اور دونوں ہی مدہ کے لیے ہیں صحیح بخاری حدیث نمہ 7442 عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جس سے اس کا رب کلام نہ کرے گا اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا جو اسے چھپائے رکھے صحیح بخاری حدیث نمہ 7443 عبدالعزیز بن عبدالسامد نے بیان کیا ان سے ابو عمران نے ان سے ابو بکر بن عبداللہ بن قائص نے ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس میں سارا سمان چاندی کا ہوگا اور دو جنتیں ایسی ہوں گی جو خود اور اس کا سارا سمان سونے کا ہوگا اور جنتِ عدن میں قوم اور اللہ کے دیدار کے درمیان صرف چادر کبریائی رکاوٹ ہوگی جو اللہ رب العزت کے مو پر پڑی ہوگی صحیح بخاری حدیث نمبر 7444 عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غزبناک ہوگا عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیقا قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی بلا شبا جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کو تھوڑی پونجی کے بدلے بیچتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا آخر آیت تک سورہ آل عمران صحیح بخاری حدیث نمبر 7445 صفیان بن آئینہ نے بیان کیا ان سے عمرو بن دینار نے ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کی طرف رحمت سے دیکھے گا ایک وہ جس نے کسی سامان کے متعلق قسم کھائی کیسے اس نے اتنے میں خریدا ہے حالانکہ وہ جھوٹا ہے دوسرا وہ شخص جس نے آثر کے بعد جھوٹی قسم اس لیے کھائی کہ کسی مسلمان کا مال نہ حق مار لے اور تیسرا وہ شخص جس نے ضرورت سے فالتو پانی مانگنے والے کو نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ جس طرح تو نے اس سے زائد از ضرورت فالتو چیز سے دوسرے کو روکا جسے تیرے ہاتھوں نے بنایا بھی نہیں تھا میں بھی تجھے اپنا فضل نہیں دوں گا صحیح بخاری حدیث نمر 7446 عبد الرحمان بن ابی بکرہ نے بیان کیا اور ان سے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اپنی اس اصل قدیم حیت پر گھوم کر آ گیا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے جن میں چار حرمت والے مہینے ہیں تین مسلسل یعنی زیقد زلحج اور محرم اور رجب مذر جو جمادی و لخرہ اور شابان کے درمیان میں آتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا اور کوئی نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ ماہِ ذلحج نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں پھر فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے پھر آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ بلدہ طیبہ مکہ نہیں ہے ہم نے ارز کیا کیوں نہیں پھر فرمایا یہ کون سا دن ہے ہم نے ارز کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے پھر آپ خاموش ہو گئے ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن آپ نے فرمایا کیا یہ یوم ناہر قربانی کا دن نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں پھر فرمایا کہ پھر تمہارا خون اور تمہارے اموال محمد نے بیان کیا کہ مجھے خیال ہے کہ یہ بھی کہا کہ اور تمہاری عزت تم پر اسی طرح حرمت والے ہیں جیسے تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر اور اس مہینے میں ہے اور ان قریب تم اپنے رب سے ملو گے اور وہ تمہارے امال کے مطالق تم سے سوال کرے گا آگاہ ہو جاؤ کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو آگاہ ہو جاؤ جو موجود ہیں وہ غیر حاضروں کو میری یہ بات پہنچا دیں شاید کوئی جسے بات پہنچائی گئی ہو وہ یہاں سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو چنانچہ محمد بن سیرین جب اس کا ذکر کرتے تو کہتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا پھر آپ نے فرمایا ہاں کیا میں نے پہنچا دیا ہاں کیا میں نے پہنچا دیا صحیح بخاری حدیث نمر 7447 آسم احول نے بیان کیا ان سے ابو عثمان نہدی نے اور ان سے عثامہ رضی اللہ عنہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا لڑکا جانکنی کے عالم میں تھا تو انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہلایا کہ اللہ ہی کا وہ ہے جو وہ لیتا ہے اور وہ بھی جسے وہ دیتا ہے اور سب کیلئے ایک مدت مقرر ہے پس صبر کرو اور اسے ثواب کا کام سمجھو لیکن انہوں نے پھر دوبارہ بلا بھیجا اور قسم دلائی چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میں بھی آپ کے ساتھ چلا معاذ بن جبل عبی بن قعب اور عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہم بھی ساتھ تھے جب ہم صاحبزادی کے گھر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دے دیا اس وقت بچے کا سانس اکھڑ رہا تھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پرانی مشک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر رو دئیے تو سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا آپ روتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والوں پر ہی رحم کھاتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 7448 عبیداللہ بن سعاد بن عبراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے یعقوب بن عبراہیم نے کہا مجھ سے میرے والد نے ان سے صالح بن قیسان نے ان سے اہرج نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت و دوزخ نے اپنے رب کے حضور میں جھگڑا کیا جنت نے کہا اے رب کیا حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور گرے پڑے لوگ ہی داخل ہوں گے اور دوزخ نے کہا کہ مجھ میں تو داخلے کے لیے متکبروں کو خاص کر دیا گیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہا کہ تُو میری رحمت ہے اور جہنم سے کہا کہ تُو میرا عذاب ہے تیرے ذریعے میں جسے چاہتا ہوں اس میں مقتلا کرتا ہوں اور تم میں سے ہر ایک کی بھرتی ہونے والی ہے کہا کہ جہاں تک جنت کا تعلق ہے تو اللہ اپنی مخلوق میں کسی پر ظلم نہیں کرے گا اور دوزخ کی اس طرح سے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے گا دوزخ کے لیے پیدا کرے گا وہ اس میں ڈالی جائے گی اور اس کے بعد بھی دوزخ کہے گی اور کچھ مخلوق ہے میں ابھی بھی خالی ہوں تین بار ایسا ہی ہوگا آخر اب پروردگار اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا اس وقت وہ بھر جائے گی ایک پر ایک اُلٹ کر سمٹ جائے گی کہنے لگے گی بس 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 میں بھر گئی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چار سو انچاس حشام دستوائی نے بیان کیا ان سے قطادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے ہوں گے آگ سے جھلس جائیں گے یہ ان کی سزا ہوگی پھر اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کرے گا اور انہیں جہنمیین کہا جائے گا اور ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے ان سے انس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چار سو پچاس